بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں باجد علی کمبو آپ کے کیمیسٹری ٹیچر سٹوڈنٹ سیکنڈیر کیمیسٹری میں ہم چیپٹر نائن اس کو سٹڈی کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں سٹیکچر آف بینزین اس کے سلسلے پہ آٹومک آر بیٹر ٹیٹمنٹ آف بینزین اس کو ڈسکس کریں گے تو ہم آغاز کرتے ہیں آٹومک آر بیٹر ٹیٹمنٹ آف بینزین سٹوڈنٹ آٹومک آر بیٹر ٹیٹمنٹ آف بینزین یہ ہمارا ٹاپک ہے اس سے پہلے ہم نے ایکس ری سٹڈی آف بینزین اس کو ڈسکس کیا ایکس ری سٹڈی آف بینزین اور ڈیفرنٹ سپیکٹروسکوپک انیلسز آف بینزین اس سے جو ہمارے پاس بینزین سٹیکچر کے بارے میں انفارمیشن آتی ہیں ذرا ان کو میں آہتا کرتا ہوں سٹوڈنٹ میرے پاس یہ ایکس ری سٹڈی آف بینزین میں کیا بتا ہے بینزین has a regular planar cyclic hexagonal structure all the carbon carbon bonds are of equal length اور ہم نے بتایا تھا this one is of 1.397 انگسٹرم اس طرح carbon hydrogen bond that is 1.09 انگسٹرم all the carbon and hydrogen bonds lie in the same place this one is all these atoms are co-planar یہ ہم نے بنزین کا structure اس کو study کیا سپیکٹروسکوپک انیلسز سے x-ray study سے اب ہم اس structure کو theoretically different explain کہنا چاہتے ہیں my dear student hybridization approach help us to explain the hexagonal framework of benzene اب hybridization approach کیسے ہماری پر کرتی ہے according to atomic orbital hybridization each carbon in benzene is sp2 hybridized 6 carbon in benzene ہر carbon sp2 hybridized کیسے میں آپ کو ایک carbon کے بارے میں بتاتا ہوں باقی تمام carbon same behavior show کریں میرے پاس یہ carbon ہے آپ carbon کے electronic configuration جانتے ہیں اگر میں ground state میں electronic configuration لکھوں student تو 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pc0 لیکن اگر 2s1 electron 2pz میں promote کر چاہے now this one is the excited state electronic configuration 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1 اب یہ جو چار second orbit کے جو orbitals ہیں ان میں سے ایک s اور دو p intermix ہوتے ہیں اور ہمارے پاس تین sp2 hybrid orbital بنتے ہیں اور یہ جو 2pz ہے it remains unhybrid تو overall ہمارے پاس overall ہمارے پاس چار orbital آگئے تین hybrid sp2 اور ایک unhybrid 2pz ان چاروں میں ایک ایک electron ہے اب student یہ جو تین sp2 hybrid orbital ہیں یہ اپنے آپ کو arrange کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ ایک triangular planar form میں arrange ہو جاتے ہیں یہ آپ کے پاس اور ان کے در میں انگل 120 ڈگری کا ہے ہر hybrid orbital کے پاس sp2 hybrid orbital کے پاس ایک ایک electron ہے what about 2pz my dear student 2pz lie perpendicular to this triangular planar structure اس کے perpendicular lie کرتا اور 2pz also contains one electron میں نے آپ کو یہ ایک کاربن میں hybridization اور اس کا unhybrid جو 2pz ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھایا my dear student benzine میں 6 کاربن ایٹم ہے تو ہر ایک کاربن یہی hybridization frame of work رکھتا ہے اب ہم کیا کہیں گے میں پہلے آپ کو sp2 hybrid orbital ان سے بننے والے bonds ان کی تفصیل بتاتا ہوں اور پھر بھی ہم 2pz کی بات کریں گے my dear student ہر ایک کاربن اپنے تین hybrid orbital کے ساتھ sp2 hybrid orbital کے ساتھ تین sigma bond بنا رہا ہے اگر آپ اس کاربن کی بات کریں گے یہ کاربن اپنے اس کاربن neighboring کاربن کے ساتھ sp2 sp2 overlap کرتا ہے اور یوں ان دونوں کے درمیان یہ ایک sigma bond بن گیا یہی کاربن اپنے دوسرے sp2 hybrid orbital کی مدد سے یہ دوسرے کاربن کے ساتھ sp2 sp2 overlap بن کرتا ہے ایک اور sigma bond بن گیا جو تیسرے sp2 hybrid orbital ہے وہ ہائیڈوجن کے 1s کے ساتھ overlap کرتا ہے اور یوں یہاں پہ کاربن ہائیڈوجن sigma bond بن گیا my dear student یہ 6 کے 6 کاربن بالکل اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ overlapping کر کے bond بناتے جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کاربن کاربن بان بان بھی بنا sp2 sp2 overlapping سے اور کاربن ہائیڈوجن بان بھی بنا sp2 orbital کی overlapping سے my dear student یہ جو آپ کے پاس تمام بانڈز بنے 6 کاربن کاربن بانڈ اور 6 کاربن ہائیڈوجن بانڈز all these bonds lie in same plane all کاربن and ہائیڈوجن atoms are co-planer ایک ہی plane میں exist کرتے ہیں اور یہ آپ کے پاس sigma bond بن گیا what about اب اس پہ یہ بھی بالی یاد رکھنی ہے کہ یہ تمام کاربن کاربن بانڈ کی بانڈ length same ہے اور یہ آپ کے پاس ایک ریگولر planar cyclic hexagonal structure بنا اب اصل بات آگی what about 2pc اب میں نے آپ سے کہا کہ ہر کاربن کا 2pc وہ sp2 hybrid orbital کے perpendicular لائک کرتا ہے اگر میں ہر کاربن کا sp2 hybrid orbital شو کروں تو آپ کے پاس یہ بنا اب اس میں کیا ہے سرورن میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بنزین کے رنگ میں جو کاربن ہے ان کے میں numbering کر دیتا ہوں لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب تک بنزین پر کوئی substituent نہیں آتا آپ ان کاربن کی numbering نہیں کر سکتے میں تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے numbering کر رہا ہوں آپ نے ان کاربن کو 123456 یہ numbering دے دی اب ذرا اور سے دیکھنا کاربن نمبر ون اور کاربن نمبر دونوں کے درمیان distance 1.397 انگسٹرم اب دونوں کے جو unhybrid 2PZ orbitals ہیں یہ آپ اس میں parallel overlapping کریں گے اور یوں دونوں کے درمیان یہ پائی bond بنا اس طرح یہ کاربن نمبر 3 اور کاربن نمبر 4 ان کے unhybrid P orbital overlap کریں گے ان کے درمیان بھی یہ پائی bond بنا اس طرح یہ کاربن نمبر 5 اور 6 کے درمیان بھی پائی bond بنا اب اگلی ایک بات کاربن نمبر 1 کو دیکھیں کیا کاربن نمبر 1 کاربن نمبر 2 کے ساتھ کاربن نمبر 2 کے 2PZ کے ساتھ ہی parallel overlap کر سکتا ہے یہ کاربن اتنا ہی کاربن 1 کا کاربن 6 سے ڈسٹنس ادھر بھی ڈسٹنس کتنا ہے 1 3 9 7 اس کا مطبہ ہے کہ کاربن 1 it has equal opportunity to show overlapping of its 2PZ with کاربن نمبر 2 اور with کاربن نمبر 6 اس کا مطبہ ہے یہ 1 6 کے ساتھ بھی 1 کا جو 2PZ orbital ہے یہ کاربن 6 کے 2PZ کے ساتھ بھی parallel overlapping کرے اسی طرح یہ جو کاربن نمبر 2 تھا جس نے 1 کے ساتھ overlapping کی تھی یہ 3 کے ساتھ overlapping کرے بلکل اس طرح کاربن نمبر 4 اس کا 2PZ کاربن 5 کے ساتھ overlapping کرے یہ دو چیزیں ہمارے پاس بانگی یہ دو وہ یہ دو وہ بنزین کے structure تھے جو کیکیولے نے introduce کروائے تھے لیکن سٹوڈنٹ اصل بات ہے کیا جب کاربن کاربن 1 کاربن 2 کے ساتھ overlapping کر جاتا ہے 3 4 کے ساتھ 5 6 کے ساتھ کیا یہ پائی الیکٹرون ہیں یہ اگر کاربن 1 کے ساتھ کرے گا تو یہ پائی الیکٹرون یہاں پہ لیکن کاربن 6 1 کے ساتھ کر جاتا ہے 2 3 کے ساتھ 4 5 کے ساتھ اس کا مطلب ہے یہ پائی الیکٹرون آگے موو کر گئے پھر یہ آگے گئے کیا مطلب یہ جو پائی الیکٹرون ہیں یہ 6 پائی الیکٹرون یہ جو 6 پائی الیکٹرون ہیں یہ کاربن ایٹم کے درمیان لوکلائز نہیں ہیں یہ موو کرتے رہتے لوکلائز کا مطلب ہوتا ہے ٹکا ہوا مقامی ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا وہ یہاں کا لوکل ہے مقامی دی لوکلائز کا مطلب ہے جو موو کر رہا خانہ میں ایک سنٹین سٹوڈنٹ آپ کو بتا رہا ہوں شدید قسم کی ڈی لوکلائز ہوتی ہے اور آپ کے پاس یہ بنزین کے جو پلینر سٹیکچر اس کے اوپر اور نیچے الیکٹرونک کلاود ایک شیط بن جاتا ہے جس طرح ڈانٹ نہیں ہوتا بالکل اس طرح کا ایک شیط بن جاتا اور یہاں پہ الیکٹرون تیز ہی سر بات بکس کہتی کہ ایک سیکنڈ میں یہ الیکٹرون بارہ عرب چکر لگاتی تو پلینر سٹیکچر کے اوپر اور نیچے ایک اور آپ کو بات بتا تھا چلا یہ سنٹین یاد رکھ رکھ جس مولی مولیکول میں ڈی لوکالیزیشن ہوگی وہ مولیکول سٹیبل ہوگا سٹیبل ہوگا بنزین has extra stability due to extensive ڈی لوکالیزیشن ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ جہاں ڈی لوکالیزیشن ہوتی ہے وہاں سٹیبلیٹی ہوتی ہے یعنی اگر اگر الیکٹرون ڈی لوکالیز رہن سے ایک سے دوسری جگہ تو وہ الیکٹروفائل کے اٹیک میں نہیں آتے میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں یہ میرے پاس ایتھین ہے ایتھین میں کاربن کاربن ڈبل بونڈ یہ پائی الیکٹرونز ہیں یہ بینزین ہے بینزین میں سکس پائی الیکٹرونز ہیں اب الیکٹروفائل کا اٹیک کرنائیں الیکٹروفائل کا ایتھین پہ اٹیک فاسٹ ہوگا کیونکہ الیکٹرون پائی الیکٹرون لوکلائز ہے الیکٹروفائل آسانی سے ان پائی الیکٹرون کو فائنڈ کر لے گا اور یہ ایتھین مالیکل کو ڈی کمپوز کر دے گا لیکن ویک الیکٹرولائٹ وہ کبھی بینزین مالیکل پر اٹیک ہی نہیں کر سکتا دیو ایکسٹینسیو ڈی لوکلائزیشن آف پائی الیکٹرونز تو میں نے پہلے بھی بینزین آج کس لیکچر میں ہم نے موڈرن کونسپ بینزین سکچر اس میں سے ایک کونسپ ڈسکس کیا میری دعائے اللہ تعالیٰ پر اپنا فضل فرمائے اللہ تعالیٰ پر اپنا کرم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ